بڑا ہے سبی کے لیے مان وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آنی بڑا ہے سبی کے لیے مان وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آنی بڑا ہے سبی کے لیے مان وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آنی ہم میں جانا پہلے بڑی تنگ رستوں سے اسی راہ گزر سے گزرا تھا تو جب میں نے مقاصد اس یونیورسٹی کے سنے اور جدت سن دیکھی اور چدید ترین علوم سے شنہ سائی کا یہ مس دیکھا تو یقین جانی ہے کہ میری خواہش پیدا ہوئی کہ ہم اس تنگ و تاریخ گری سے کسی وسیطر جگہ بڑا ہے کہ الحمدللہ آج آیا ہوں تو اس سہن کو اپنا کے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اس کی ترقی کی خبر سنکو بھی دل کو بڑی آفیت نصیب ہوئی ہے اور اب میں ایک دفعہ پھر آپ سب سے مل کر ہم دعا کریں گے کہ خدا اس انسٹیچوشن کو جو دیفنیٹ لے موڈرنیزم وہ موڈرنیزم نہیں جس کے فسان مغرب میں مشہور ہیں مگر جدہ ترازی میں اور ایک نئی قسم کی خیالات کی ترویج میں اور انتہائی آلہ ٹرین سفیسٹیکیٹڈ نظام اسے اس کو آگے بڑھانے میں اللہ اس کے ناظمین کو مدر دے اور اس کو ایک یونرسٹی کی شکل دے اور اس سے بہت ساری شاخیں مشرق و مغرب کی طرف جائیں اگر خدا سلطنت عثمانیہ کے ایک سادھا سے بندے کی سن سکتا ہے اور ایک چروہ ہے کہ وہ تین پریاظموں کی حکومت دے سکتا ہے تو مجھے امید ہے کہ علم کی اس شاخ کا تناؤ بھی زمین و آسمان میں ہر طرف جائے گا خاندین و حضرات ہم ایسے تھے نہیں مطلب ہے انسان کی کوئی ایسی تعریف میری سمجھ میں نہیں آتی جس سے میں معزز کو سمجھوں میں انکسار سے کام نہیں لے رہا ہوں ایک بلین آ کے سال של دنسلی انسانی کی قروض کا خیال دیکھتا ہوں اور دس بارہ ہزار سال کی خواب شایل کا خیال دیکھتا ہوں تو مجھےجاتے یا رہ کر تین finishes في زیادہ تار، ایک نظر کو صححф Dickens اب خود فکر فکر کہ نویڈھ بارس آ الر― بری 있어요 انہ کی طرحیتت انہ سگablه کرتا ہے ہم سے ایک نسل پہلے ہومو سیپین جو سے نیانڈر تھا ان کو بولا ہی نہیں آتا تھا اب باتو یہ چار لاکھ سال ہومو سیپین نیانڈر تھا زمین پہ راو اس کو بول نہیں آتا اگر کیا فرک پڑا ہومو سیپین ایک ہمارے کزن کے ساتھ والے چمپینزی جو ہیں قریب ترین دشترات مہران ہوگا وہ کیوں نہیں پروگرس کر گئے بائیلوجیکلی آگے بڑھ کے ہومو سیپین ہو گئے ہمیں کیا فرک پڑا تھا قادم ازارات علم میں ابھی بہت کچھ سمجھنے کا بہت کچھ اگر ہم توجہ رہے ہیں تو سب سے زیادہ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں ہی سمجھنے کی سہولتیں مہجہ ہونے چاہیے ہم تو سوچتے ہی نہیں اپنے بارے میں اب کریکٹر کو دے دکھیں ان ویری ایبلی کریکٹر جو ہے ڈرائنگ روم کی طرح استعمال ہوتا ہے خارجی قیفیات کی جنجمنٹ پہ مشتمل ہوتا ہے وہ لو کریکٹر ہوتا ہی نہیں ہے چسچ پوچھئے تھے اگر میں باہر اپنے آپ کو کرٹیس شو کر رہا ہوں اچھے کپڑے پہنکے بازوک مجھے کہلوانا ہے اس کا کریکٹر سے تو کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے کریکٹر تو آپ کے باطن میں خفیات ہو جن کو جب تک آپ اتفاق کرنے یہ دیکھئے کہ میسٹسیزم کو ایک عجیب و غریب علم سمجھا جاتا ہے اگر میں باہر اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں کیا میں آپ کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں مگر آپ کریکٹر سے اندازہ دگاو کہ ڈرائنگ روم کی طرح ہمارے عذاب ہمارے اخلاق ہماری اپکرسی ساری ہماری زبان میں آتی ہیں ہم کسی کو بدکھانا ہی نہیں چاہتے اور نو وے بھی ڈیولپے کریکٹر انڈیلاجر سے میں آپ کو صرف اس کے ایک جھلک دیں ایک پہلی مطلب آپ سن رہے ہوں گے صرف باخفر ہو کر سننا آپ انڈالہ کرو کہ انسان کے اندر بہت بڑی انسٹنکس کے علاوہ بیس انسٹنکس کام کرتے ہیں یہ میں آپ کو کریکٹر ڈیفائن کر رہا ہوں اچھا برا نمنا رہا ہوں ان میں سے کچھ میں پروفیسر جیمز کی لسٹ سے نکال کے لائے ہوں ان میں بیس انسٹنکس رہا اپساوگ اور کھو گے دیکھنے کے ان میں سے کونسی انسٹنکس آپ میں نہیں ہے اور کونسی ہے شکل یہ بھی سے جھاڑ جھنکار آپ کے اندر ہوتا ہے کیریکٹر کہاں سے نکلے گا خاتین و حضرات جب تک ان میں سے ایک چیز تھوڑی سی بڑھ جائے ایک چیز کم ہو جائے تو تمام زندگی یا کسی نہ کسی سنسٹیب ایشو کا شکار ہو جائے کیریکٹر تو ہی ہے اور انلیس ایس پروپرلی بیلنس آپ کی اندرونی دنیا جب تک بیلنس میں نہیں آئے گی آپ کون سا کریکٹر کس کتاب سے اور کس استاد سے سیکھو خاتین و حضرات قرآن حاکیم میں خدا اے مزرگ و برتر کا رشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي عَوْسَنِ تَقْرِ میں نے انسان کو بہترین تناسف سے پڑھ رہی جوٹ نہ بولیے گا یقین سے بتائیے گا آج تک آپ نے کسی انسان کو بہترین تناسف میں دیکھا آج تک نہیں دیکھا ہوگا ہم اگر اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہم نے اپنے آپ کو کبھی بہترین تناسف ڈیپریشن کیوں ہوتا ہے جی تناسف کرنے سے فیرز کیوں ہوتے ہیں اور خدا اوڈر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بہترین دوستان لکٹ سائیکولوجی لچسے بھی سٹیڈی سیکو پی ایچڈی دس مرتبہ سائیکولوجی ہم نے پی ایچڈی کر لیا پھر کیا پڑا ہمیں کیا ہم اس دیفینیشن پہ پورے اتر گئے ہیں جس پہ ہمیں خدا نے دارا تھا کہ میرے بہترین دوست وہ ہیں جن پہ میں کبھی بھی خوف نہیں ہونے دیتا اور حضن نہیں آنے دیتا غم نہیں آنے دیتا بلا نہیں رکنے دیتا فیرز نہیں آنے دیتا ان کو فرسٹیت نہیں ہونے دیتا اب بتائیے پھر ذرا غور کر کے ایسا کون سا علم ہے ایسی کون سی شناخت ہے اور کیا کسی صورت بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ ایم فری فرم فیرز ان فرسٹیشن کوئی نو کوئی لگی رہتی تو بھی کیا وجہ ہے کیا خدا کا کہنا غلط ہو گیا کہ میں نے انسان کو بہترین تناسف سے بنایا ہے پھر کیا کیا اگلی آیت اس کا جواب دیتی ہے سم مددد ناو اسولا صافرین پھر میں نے ایوریجنز بگے بگاڑ کے نہ خوٹھالی میں مکس اپ کر کے نہ تمہارے حوالے کے اب جاؤ اپنے تناسف کو ڈھونڈو اب جاؤ اور اپنے تناسف کو ڈھونڈو خاندین و حضرت یہ تناسف ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں ایک بلین سال پہلے لگ گئے اللہ نے بڑا تو سائنس دان دیکھنا ہمیں سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہوتی ہے یہ ہمارے جالی اعتقاد دیکھو اور اصلی دیکھو ہم نے کہا زندگی اللہ دیتا ہے زندگی ماں باپ دیت نہیں دیتے اللہ دیتا ہے روٹی اللہ دیتا ہے عزت اللہ دیتا ہے تومین اللہ دیتا ہے سائنس کوئی اور خدا دیتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ سائنس کوئی اور خدا دیتا ہے یہ ساری چیزیں جن پہ آپ یقیر رکھتے ہیں یہ تو اللہ دیتا ہے اور جب سائنٹیفک پروگرس کی بات آیا جائے تو آپ کو یہ لوگ یاد آنا شروع ہو جائے کیا وہ مسلمان کے مراس نہیں ہے کیا وہ ہماری زندگی نہیں ہے کیا اس پہ علمی تحقیق کو جشتجو ہمارا حق نہیں ہے اب یہ اتنا بڑا تضاد ہے جو مسلمانوں میں غلط قسم کے مذہبی رجوعان سے کیا ہوا کہ دین کو دنیا سے علاق کر اگر میں دین کو دنیا سے علاق کرنا ہوتا تو خدا قرآن میں کیوں کہتا ہے کسی مسلمان نے کہا ہم تو صرف خدا سے اللہ جنتی مانگیں گے ہم تو صرف خدا نے منع کیا کہ یہ دنیا کو مسئلت میری ہے میں نے اس کے غلط نہیں پیدا کیا جب بھی دعا مانگو تو یہ مانگو ربانا آتنا فک دنیا حسن آتا ہوں وفک آخر آتے حسن آتا ہوں باکنہ حضر آبانا دونوں کا توازن مانگو دونوں کی درستگی مانگو بڑی دور کی بات ہے کہ میرا ایک فرس کزن چنپینزی جو ہے بچارہ ابھی تکودری ہے میں نے کروں ویڈیوڑی دفر فرم ایولوشن بہری سمپر آم میرے کزن بچارے نے ایک اربزار سے کوئی ترکھی دی ویڈی کیا تھی ویڈی بہری سادہ تھی آپ حیران ہوں گے کہ تین مہینے تک آدمی کا بچہ اور چنپینزی کا بچہ پھلکل ایک جیسا ہوتا ہے بالکل ایک جیسا اگر غلطی سے تین ماہ کے بچے کو آپ چمپینزی کے بچے سے چینج کر دو تو کوئی نہیں کہہ گا کہ یہ انسان کا بچہ رہے ہیں فرقہ مڈا گیا اب اس پروردگار آلم کو دیکھو جس نے کیا کہ کہ ایک پروٹین جو ہے انسانی بچے کو آگے بڑھا کر دماغ دیولپ کر کے آپ کا وجود دے رہے ہیں انسان بنا دے رہے ہیں وہی پروٹین جو ہے وہ چمپینزی میں لکھ ہو جاتی ہے یہ اتفاق دے کہ وہ پروٹین جو آپ کو انسان بنا دے رہے ہیں اور انسانی ذین بنا دے رہے ہیں وہی پروٹین جب انسانی چمپینزی میں تین ماہینے کے بار اس میں کوئی گرو دے رہے ہیں یہ پروٹین داف ٹویل ٹوینٹی ہے یہ پروٹین کا نام ٹویل ٹوینٹی ہے داف ٹویل ٹوینٹی ہے آپ اندازہ کرو کس متیکل سانٹیفک انداز سے یہ سارے بیڈنگی ہے وائے ہومو سیپین اس ڈیفرن ابھی آپ ذکرہے ہیں کہ چار سال پہر چار لاک سال رہے ہیں ہومو سیپین نیاندر تھا بولنا نہیں آتا تھا آپ کہاں سے بولنے کی صلاحیت لائے وہ سوچو دو سے بڑا کچھ سوچو دو سے کہ انسان کیوں بولتا ہے انسان تو پہلا انسانی بولتا ہے کہ وہاں میں پر پرانی بوڑیوں سے سنتے تھے بوڑیوں کے دماغ برچے ہوتے ہیں ماں کے دادیوں کے سارے پرانی روایات کی امین ہوتی تھے کہ پھر آدم کو پتا نہیں کیا سنگا کہ وہ تھنڈا یخ پڑا تھا پھر سنے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ تو ملائکہ نے کہا یارحمہ قوم اللہ امین اب اندازہ ہے کہ یہاں ہے افتر دی فورت آئیس ایج فورت جاب انسان ایک بولکل تو دو دو پینینز آپ کو سناتا ہوں ایک سائنسطان کی اور ایک اللہ کے ولی کے ہم دادا کرنا کہ دونوں کتنی میں ہم آہیں گے تو پہلی سٹیجمنٹ ہے کہ جب چالیس اللہ کے ایک ویلی نے کہا یا ایک دوست نے یا اللہ کے ایک سائنسط نے کہا شایخ مہید ابن عربی نے کہا مہیدین ابن عربی نے کہا کہ انسان بنا کے پچاس ہزار سال اللہ اسے دیکھتا رہا اس کا کچھ نہیں کیا پھر ناگہاں اس پہ تجلی فرمائے اور یہ سوچتا ہوا انسان بیل جورا نے بھلا کیا کہا کہ آفتر دی فورتھ آئی سیج مہین لے دورمانٹ فر ایک لونگ لونگ تائم دن سدنی ای ویلی ہائی فلیش کیم پھر ناگہاں اور پھر ناگہاں پھر ناگہاں اور وہ سوچتا ہوا وہ سوچتا ہوا ہے کھوٹ فرک دونوں ایک بھلا راست تنکن پہ گیا ایک سائنٹیفک لرنگ سے گیا اس سے ایک نتیجہ تو نکلتا ہے کہ کائنات میں ہر شاق علم کا انجام واللہ اگر آپ کو اللہ کو پہچاننا ہو تو آپ روتے کیوں جس طرح میں بھی یہ کر رہے ہو ویسے اس پہ بھی تو کوئی ڈگری کھو میکسیمم بیس میں کیا کہوں گا سوفی کا نام تو میں سننا ہی نہیں چاہتا سوفی آرہے تو پیڑا لڑکی ہے جو دورِ آزر کی ہیں مگر خدا کی دوستی اسی کو نصیب ہے اس لیے کہ یہ واحد پرودگار آدم ہے اور یہ پہلا ریلیجن ہے جو علم سے آغاز کیا ہے اب وہ ٹین کمانڈمنٹس یاد ہوں گے آپ کو موسیٰ سے ذرا ان کو سنو اور آپ کو پتا لگے کہ ٹین کمانڈمنٹس میں نواز و روزہ ترجیح نہیں تھے وَإِذَا خَزْنَ مِیسَا كَا بَنِي اسْرَائِلَ اللَّهُ تَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهُ ایک اللہ کی پرستش کریں یہ فست اللہ تھا مگر آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِعْسَانُ وَزِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَوْا وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَتَزَكَارِ کتنی دور ہے جی عقیم الصلاة پہلے پانچ اور حکم ہے پہلے حکموں میں یہ خدا کو خدای واحد ماننا پھر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں عزتہ داروں غریبوں مسیحینوں کے ساتھ محبت رکھنی اور پھر ایک تیسر آسول ہے وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَوْا کہ آپس میں حسنِ کلام رکھنا ایک دوسرے سے اچھی بات کرنا پھر آخر میں جا کے آیا وَعَقِيمَ الصَّلَاةَ وَعَتَزَكَارِ سُمَّتَوَاللَّهِ تُمِ اللَّهِ قَلِينُ مِنْكُمْ وَعَنْتُمْ مُرِدُونَ تم سے بہت تھوڑوں میرے ساتھ ایڈ نبائے اور سارے پر مگر ایدھا دیکھو امتِ مسلمہ کی اقتطا کہ پہلے ہاتھ ہی کہا کہ میں کسی کو نلائق نہیں رہنے دوں گا ایک رو بے اسمِ رب بے کاللہ جی خالق پڑ پہلے ہاتھ ہی کہا کہ اگر تم امتِ رسولِ کریم ہو اگر تم میرے محبوب ترین اور آلہ ترین پائمبر کی امت ہو تو پھر سرط یہ ہے کہ ایک رو بے اسمِ رب بے کاللہ جی خالق پڑھ اس اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا یہ اللہ عجیب و غریب ہستی ہے مبارک بہت آسان ہے ان کے لئے اب انہوں نے ویلیو دینی تھی ویلیو کس چیز کو دینی ہے مدارس میں مقاتب میں عمرہ میں روسہ میں غربہ میں کس چیز کو ویلیو دینی ہے آپ کو حیران ہوں گے کہ میں امریکہ میں جا کے ایک پروفیسر سے میں نے کہا کہ تمہارا اس نے کہا کہ تو میں نے اسے کہا کہ میرا تو یار اللہ ڈیفرنس ہے وہ تو کہتا ہے کہ اللہ لزی خلقہ سما سماوات میں نے تو سات کائناتیں اس جیسی بنائی ہیں وَمِنَ الْعَرْزِ مِسْلَهُنَّ اور ہر کائنات میں ایک زمین رکھی ہے اور نہ صرف یہ کیا ہے بلکہ ان تمام کائناتوں میں میرا حکمت ہو درتا ہے لَيْتَ عَلَمُوْا عَنَّ اللَّهَ عَلَى قُلِّ شَائِنْ قَدِير تاکہ تم چاند سکو کہ تمہارا رب کتنا بڑا کتنا عظیم ہے سات کائناتوں کے سنکے وہ مجھے کہتا ہے وہ ہند آف در دپارمنٹ ترلیتیو چھنگ پرہشتر بیڈانی سچ اوپشن ان سائنسز یہ اس نے انیس سو ستانوے کے بعد تو اس نے کہا پرہشتر بیڈانی سچ اوپشن یہ تو آمارے پاس اوپشن یہ سات کائناتیں کہاں سے آگئی 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 میں پلٹ کا واپس آیا تین مہینے بعد اس کا مجھے ایک میسج آیا کہ ملٹی یونیورسز کا کانسپٹ اوپن ہو گیا تین مہینے کے بعد میں سوچ تو یار کون زجا تھا سائنس حچی تھی یا وہ جس نے کائناتیں بنائی تھی وہ زجا چا ہماری ہار چیز میں تھوڑا بہت ڈیفرنس ہے مگر جس چیز سے سائنس حسا آکے مل جائیں جس قرآن کی اتنی بڑی کتاب اس لیے میں نے ہمیشہ قرآن وہ کتاب تخلیق اور سائنس کتاب تحقیق ہم سلولی انگریجولی انسانی پروگرس جب خدا کے ڈیوئی نتائج سے ہم اوہنگ ہو جاتی ہے اس وقت وہ چپٹر کلول ہو جاتی ہے اب اگر فرض کرو آپ کا بچہ باہر نکلے اور بوڑا سا ایک داکٹر باہر کھڑا اسکینڈینیویا کھڑاکٹر ڈیو اور وہ کہے بچہ یہ کیا ہے تو کھئے درخت تو کھئے تم جوت بولی درخت درخت نہیں ہے ہم کو جانتے نہیں ہے تو بچہ آگے سکائے نہیں کہے کہ اممہ بار ایک پاگل گھڑا کا درخت 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 ہی نہیں ہے بچہ فیکٹ ایس کہ وہ درخت نہیں ہے اسے ہی کہہ رہے ہیں سائنسا اب آپ غور کیجئے کہ ہم نے کس حد تک آگے جانا ہوتا اور کس حد تک سائنس ہمیں آگے لے جاسے سب سے بڑے سراپ سب سے بڑے وہ نتائج جس پہ شاید ہم ایک ہزار سال بعد یقین کریں گے اس وقت سائنس تیری رسل کو ایک رسمی سائیڈی کا فلوشوی کرتے بہت بڑے نام ہے بڑے مشہور ہے لوگ اس کے نام کے ساتھ اپنی پرسنیلیٹی بنایا کرتے تھے ہیو ریڈ رسل او نو یہ سوڈ دیکھتے ہیں اس قسم کی باتیں گے انتلیکشل اس کے نام سے اپنی سائنس بنایا کرتے ہیں اب رسل کسی نے اسے لکھ دیا موصوف کرسیانیٹی کے بڑے خلافت کرسی نے لکھ دیا ہیو ریڈ دی قرآن تو اس نے آگے سے یہ اخبار میں اس کا تراشا ہے اس نے آگے سے جواب دیا why should I all gospel truth is alike اتنا امکانہ بہتانہ اگر آپ نے قرآن بڑھا ایدنامہ اتیق پڑھا ایدنامہ جدیگ پڑھا آپ نے جو بھی پچھلی مذہبی کتاب پڑھے ہیں قرآن is not like any of them قرآن میں خدا برای راست بول رہا اور ایک لفظ کی شہادت دے رہا ہوتا یہ میرا ہے کسی اور کھر نہیں ہے یعنی قرآن بالکو ڈیفرن ہے مگر اس اکیچویں سادے کی فراد ہو کتنی اہم کانا پڑھا اور پھر کیا کہا کار سن دے کسی نے اس سے بوچا کہ اشیاء کی ماہیت کیا ہے تو اس نے کہا قرآن نہیں کسی 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 ہاتیس پر رہا تھا تو مجھے پیمبر کی دواز کی مجھے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اممہ نبینی بے حقیقت الاشیاء اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت کا خبر دے دیکھیں کسی کسی صدی کا فلسفر کہتا کہ ہم صرف اس کے اشیاء کے تعلق کا علم ہے ڈاکٹر ڈیوو کہتا ہے یہ ترخت نہیں ہے چونکہ اس طرف سے مسلسل گزرتے ہوئے ہم نے شیخ کو لوکیٹ کر کے مطالب و محاقص دے دی ہیں بٹ وی ڈو ناٹ نو دی نیچر وی اس و ٹی یہ زمین ہی پٹا اس کا یہ کیا ہے ہم کائنات میں کسی شیخ کی اصل نیچر نہیں جانتے اور وہ نبی جو کسی یونیوریسٹ میں نہیں گیا کسی اکیڈیمی میں نہیں گیا وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مان نبی بحقیقت دی اشیاء اے اللہ مجھے حقیقت اشیاء کا علم دے خادر و حضرات بہت عرصہ ہم سمجھتے رہے کہ خیال ہمارے بہت عرصہ ہم سمجھتے رہے سوچ ہماری ہے بہت عرصہ ہم نے خیال کیا زبان ہماری ہے رب کعبہ کی قسم بلکل مفلس ہیں ہم لوگ ان میں کوئی جا ہماری نہیں آرائیت ادھار کی ایک صلاحیت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے جس کو ہم نے تھوڑے سے عصے کیلئے خرچنا ہے اور سارے خرچ کا خلاصہ اللہ نے کہا تم نے یہ کام کیلئے بھیج رہا ہوں بس وہ کام کر کے آ جانا اور یہ تمہیں بغیر علم یہ کام سمجھ نہیں آئے اور وہ کام کیا ہے کہ حالات علال انسان اہین من دہر اللہ یک نشائی مذہور کہتا ہے آپ پہلے جیسے کام جیسے جیسے نہیں تک تم ایسی مخلوق تھے جس کا ذکر کسی صفحے کسی پتے کسی کتاب میں کہیں بھی نہیں تھا تم کچھ بھی نہیں تھے تو پھر کیا جی فرما اِنَّ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَنشَاجٍ پھر میں نے تمہارا نُطْفَة مخلوق کر دیا پہلی آرد پتہ لگی پہلی سنگل زیلٹا اور دوسرا مخلوق ہوگیا پھر کیا ہوا لِنَبْتَلِيهِ میں چاہا کہ اس بلکل حقیر ترین مخلوق کو آگے بڑھاؤں لِنَبْتَلِيهِ فَجَعَالْنَا سَمِيًا بَسِيرًا میں نے اسے سماعت پہلے دی بسارت نہیں کہتا کہتا میں نے اسے بسارت دی پھر میں نے اس کو سماعت دی پھر اسے بسارت دی مگر کیا پورا ہوگیا اذا انسان کہتا میں کوئی شاعت اس میں دیکھنا چاہتا میں اس کو کسپیشل ٹیلنٹ دیکھنا زمین و آسمان کا غلبہ اسے دینا چاہتا پھر مگر ایک ٹیسٹ رکھا ہوا تھا اِنَّ حَدَيْنَ وَسَبِيلَ میں نے علم دی ہدایت دی استار دی رسے رکھائے ٹیلنٹس دی ٹولز دی کس لیے بھئی اِمَّا شَاکرِ وَا اِمَّا قَفُولَ چاہو تو مجھے ہر بہترین استار کی یہ خصلت ہے فورس نہیں کرتا اگیاس بہلکل فورس نہیں ایک بہترین استار کی خصلت سیکھو اللہ سے سیکھو چاہو تو مجھے مانو چاہ نوکری سے نہیں نکالو گا روٹی دینا بان نہیں کروں گا بیوی بچے نہیں حراسہ کروں گا تمہارے دفتروں پر گھروں پر تالے نہیں لگا دوں گا تمہیں میں فار آف نہیں کروں گا مگر یہ مقصد میرا پورا کرنا ہے تمہارے پوری زندگی کا مطلب و مقصد ہے چاہو تو مجھے مان کے آؤ سامنے رب نے ملائکی کری دی دی اللہ ان کی رحمت بھی ہمارے ان کی خطا بھی ہمارے کام آئی سیدنا آدم علی السلام نے اب سزا تو یہی تھی نا کہ سامنے غلطی کی ہے اب بھول کے پیچھے جا کے غائب آنا مان کے آجاؤ بس اتنا سا کام تھا سائل باقی چھو فسیلٹی تھے لائف is پروٹوکول پیلنٹس پروٹوکول یہ تو بچے کھانا پینا اس کا تو کوئی ذمہ آپ کا نہیں تھا یہ جو پروفیشنل نکلے ہیں جو آپ کے آج کل پروفیشنل سو سال پہلے تو نہیں تھے بھرابادی بھی تیتنی نہیں تی ایک موچی سارے محلے کی جوتیاں منا لیتا تھا جب جوتیاں بڑھ گئی تو مشین بھی نکال دی یہ تیلنج ساتھ ساتھ خدا لیتا اب آپ آور کرو ایک کروڑ بندہ مار گیا جنگ عظیم میں کچھ بھی نہیں بندہ بے تو آشہ کی مجھے ایک ڈاکٹر لگا ہوا جب بارہ سال سے اپنی طلب میں وہ کلچر پلیٹ پر ریسرچ کر رہا تھا ایک بھد مزاج بڑھی کھڑکی کھڑی بہت ساری سنائی یوں دیس یوں دیبروٹی پھانک لیبائر اُس میں سے ایک ٹکڑا اوٹھا کلچر پلیٹ پر چلا گیا اگلے دن وہ ڈاکٹر آج سارے جڑا سیم مرے پڑے تھے مجھے ہیں یہ کھے ہیں فانگس لگا آج آج اُس ایک کروڑ کے ڈیتھ کے باڑی ایک کروڑ بچانری کے لیے ڈاکٹر فلمنگ نے پینسلین دریافت کر دی پینسلین تو ڈاکٹر فلمنگ کو کسی نے کھا امریکا سے کہ ہم تمہیں ایر ٹائٹ دیتے ہیں لیبائر شاندار جراسیم سے بلکل پاک کوئی آوار کی اس میں نہیں ہو تم پیسے ہم بیشیوں گناہ زیادہ دیتے ہیں ادھر آکی رسیچ کروڑ پدا ہے ڈاکٹر فلمنگ کیا لگ کھا رہا اگر میں اس قسم کی لیبارٹری میں کام کرتا ہوتا تو پینسلین کبھی دریافت کرتا اس کی دی جس نے ایک مصیبت میں ایک بہت بڑے علمیے میں جنگ عظیم میں اس طرح بھی تہا چا لوگ تو اس نے ان کی شفا کا ایک پہلو کریٹ کر دیا مگر اس میں انسانوں کی تخصیص نہیں کی مسلمان نہیں کام کرے گا تو نہیں دے گا بنی آدم پورے کو کرامت بخشی ہے آپ نہ لوگ ہیں کوئی اور چھین کے لے جائے گا یہ ایک پکی بات ہے اس معاملے میں خدا بے انساف نہیں ہے جب چنگیز اور ہلاکوں کی تباہیاں پھیل رہی تھی نا اس وقت ایک اللہ کے ولی زندہ سے نجم الدین انکو کہتے تو ایک دن گھبرا کے اٹھے کہتے میں نے فرشتوں کے لشکر دیکھ کہ جو آواز دے دیکھ کہ اے فرشتوں مارو ان منافقوں کی گردن اور اے کافروں مارو ان کو کہ یہ مسلمان ہو کے منافق ہیں تو گریرز میں ایک منافق بدترین ستیج پہ آتا مانکا جو نہیں مانتا وہ بدترین ستیج پہ آتا خدا واند کریم کوئی امپڑ خدا نہیں ہے تمہارا یہ سن لو سب سے پہلی بات جو کہتا ہے ان نشد الدوا بین دل اللہ سمن بکم اللذین اللہ اکھلون تمہ بدترین جانور وہ انسان بھی نہیں کہتا کہتا ہے نسل انسان تمہ بدترین جانور وہ ہیں جو نہ سوچتے ہیں نہ اکر رکھتے ہیں اند اور بہر میری آیات پہ گرتے ہیں اپنے لئے کیا کہتا ہے انداز یقین کہتا ہے ہم تو بڑے ناز سے کہتا ہے ہمیں تو بے دیکھے ایمان لائے اور کون سا بے دیکھا ایمان لائے وہ تو کہتا ہے لَيَحْلَقَ مَنْ حَلَقَ أَمْ بَيَنَتِن جو حلاق ہوا وہ دلیل سے حلاق ہوا یہ قرآن کہتا ہے لَيَحْلَقَ مَنْ حَلَقَ أَمْ بَيَنَتِن جو حلاق ہوا وہ دلیل سے حلاق ہوا جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيُّ عَلِيم إِنَّ اللَّهَ لَسَّمِيُّ عَلِيم تمہارا اللَّهَ علم والا ہے کتنا علم والا ہے اب بتاؤ ایک شخص سوال کرتا ہے کہ امام ذہن العابدین کے براغ ساتھ کہ اللہ کیسے جانتا ہے کہ زمین کی تخو میں کیا اکتا ہے کیا پھلتا ہے وہ کیسے جانتا ہے کتنے بیجو گئے کتنے نہیں ہو گئے تو امام نے کہ نوزلت للمتعم کین فی آخر زمان کہ تو چھوڑ اس بات کو تجھے نہیں سمجھائے جب زمانہ آخر کے مسلمان آئیں گے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کیا جان اگر ان کی سکائی لیپ زمین کی تہوں میں دیکھ لیتی ہے ان کے کمپیوٹرز انباری کیوں کو دیکھ لیتے ہیں تو جس نے ان کو یہ صلاحیت یہ انسٹومن بنانے کی وہ ان سے بہتر دیکھ رہے اس کے انسٹومن بہتر آگے اللہ کے ہاں بڑی top کلاس سینٹرز بنے ہوئے ہیں ایٹی کے چھوٹی موٹی بار نہیں ہے حضور گزرے جب وہ نات تو آپ نے سنی ہوگی کہ کہ ہاں ہے شیم واللہ حضور جانتے ہیں یہ بھی سنا ہوگا کہ جبریلی جبریلی امی بیری کے درست پہ رکے آکے اور اس پہ چمک رہا تھا جو کشنور آلی چمک رہا تھا جبریل نے ارز کی کہ اگر ایک بال برابر میں ادھر سے آگے بڑا ہے میرے رسول اے میرے آقا فروغ تجلہ بسوزد پرم تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کے خاک کر دے تب اللہ کے رسول کو آکے جانا پہ یہ وہ نات مشہر ہے کہ چند رہا پہ آگے جو بس میری ہاتھ آگے آگے اب آگے جائیے آگے جانا اور پھر کہ تو درمیان فرمایا کہ مجھے تقدیر لکھنے والے فرشتوں کے کلموں کی آواز آرہی تھی مجھے کلک آواز سنائے دے چھوٹی آلکی زائر بڑے بڑے ٹیبل بڑے کمپیوٹر پہ بیٹھے انگلیوں والے دیں دیکھیں آپ کلک او فرشتے تو ان کی آواز آئے اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا باقابر خدا کس طرح ہے تو ہر جگہ ہے مگر کس طرح ہے وہ کیسے سنتا ہے کس طرح ہے یہ ایک سوال بنتا ہمیں غور کرنا پڑ خادی وزرات منو نے جو سمریتی کا خالق ہے اس سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کیسے پہچانا جاتا ہے اللہ کیسے مخلوق میں موجود ہوئی تو ویدانتہ کے مصرف نفن سمریتی کتاب قانون نے ویدانتہ گی تو اس نے کہا بیٹے ایک تھوڑا سا لگن لاؤ ایک لگن لاؤ اس میں نمک ملا کی لاؤ پھر سمریتی سمریتی اور منو کو حضرت نو کا یا ہم اثر سمجھا جاتا ہے یا اینا شیپلی فگر سمجھی جاتا ہے جو نو ہی ہیں جب سیویلیزیشن ڈیوائیڈ تو کسی قوم ان کا نام نو ہو گیا پہلا نام جو تھا حضرت نو تھا پھر اس کو منو بی اس لئے کہ کس کے نام میں قریبا کی وہ شابیت ہے کہ جب انڈوستان میں حضرت منو کا نام سے جانے تو نے کہ لگن لاؤ اور اس میں نمک ملا کے لاؤ پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اب بتا کہ کون سی ایسی جگہ ہے اس پورے لگن میں جہاں نمک نے لگن تو بتا کہ جہاں نمک ہے اور وہ جگہ بھی بتا جہاں نمک ہے انہیں کہ کوئی بتا ہے ہر جگہ نمک ہے اور کسی جگہ پکڑا بھی نہیں جاتا کسی جگہ یہ عالم میں پر وردگار عالم کا جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی کائرات پہ آپ کا غلبہ کسی سے فرمائے ہوا الول والآخر والظاہر والباطن وہ ہوا بے کل الشئین علیم وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اس نے اپنے علم سے تمام کائناتوں پہ غلبہ سے یہ عبادت وں کا ذکر نہیں قرآن میں رتبات کا ذکر ہے مگر یہ نہیں ذکر کہ زیادہ روزے رکھنے سے درجی بڑھتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں زیادہ نمازوں سے رتبہ ملتے ہیں نہیں مگر ایک چیز سے رتبہ ضرور ہوا یرفاؤ نرفاؤ دراجاتم من نشاہ و ہوا بے کل شاین علیم اور یعنی ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے میں ڈرجات بلند کرتا ہوں مگر ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے مگر ہر علم ہر علم اول اخر خدا کی خبر دیتا ہے ابن سینہ مر رہا تھا دم اٹھکا ہوا تھا سانس اٹھکا تو ایسے ہم لوگ سب مشہور دیتے ہیں کلمہ پڑھو یا کوئی پڑھتنا شروع کر دے اس کو بھی یاد آئے تو غلام تھا اس نے کہا آقا کلمہ کا وقت ہے لا الہ الا اللہ پڑھا اسے بڑا چلے کے کہا وہ سامنے تاک میں جو کتاب پڑھی ہے وہ میرے پاس اٹھا کے لئے اب اول کود یہ بالکل دمیں آخر ہے سکرات ہے یہ مانگ رہا ہے وہ کتاب اس نے کہا وہ نلیک وہ میں کہہ رہا ہوں وہ کتاب اٹھا کے لئے وہ کتاب وہ لے کے آیا اور اس میں موصوف نسخہ پڑھتے پڑھتے خدا کے حوالے ہو گئے مگر چانس پہلے ایک بات کہہ گئے تو دیکھا پتہ نہیں میرے رسول نے کیا کہا ہے جو تلاش علم میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے تو کیا میرے لئے مناسب نہیں کہ آخری لمحہ حیات میں بھی اپنے آپ کو تلاش اس علم میں مصور رکھوں بجائے میں کالیمات پارے کے خوط ہونے کی کوشش کروں میں تلاش علم میں کیوں نہ کروں خیادرین وزرات خیال جو ہوتے ہیں this is I'm telling something new ایک فیملی کی طرح ان کی سائنس ہے ان کے درجات ہیں پڑھ دادے پڑھ دادے ہیں رشتے ناتے ہیں جب ایک خیال آئیتا اس کی بھانجی بھی آتی ہے دادی دانی سارے آتے ہیں یہ آپ کو ٹنگ کرتے ہیں اب بڑے حیران ہو جاتے ہیں خیال جو ہیں سلسلہ وار ہوتے ہیں یہ ان کے نصب ہوتے ہیں رشتے ہوتے ہیں اس کیلئے آپ دیکھو گے کہ سائیکوسس کے خیال اور ہوتے ہیں ڈپریشن میں ایک قسم کی تب ہی تو ڈاکٹرین کی حصول بنا رہے ہیں اس لئے ایک دوسری درف سے بھی خیال آرہ ہوتے ہیں اور یہ جتنی کیفیتیں آپ اس میں میں نے بتائی ہیں یہ خدا گہی سے مرتب ہوتی ہیں بیلنسز اللہ کی یاد سے اللہ کے ننانوے نام ننانوے کیا خیال ہے اللہ کو اپنی تاریف ایتنی پسند دائے جب تک کوئی تاریف نہیں اس کی تسلیم ہوتی اور دوسروں کا کہتا ہے تاریف سے بچے وہ اپنی تاریف کرارہ ہوتا ہے خاتیم حضرت ایسا نہیں ہے اللہ کے ہر نام میں انسانی صفات کے ہم مائزر ہی ہیں تو خدا کے فقراخ دستی سے اس نام سے جواد سے ہمارے دل میں سخہ اور جون پہلا ہوتا ہے اگر ہم گسیلے ہیں تو اسم گرامی رحمان اور رحیم سے ہم میں رحمت کے نزول ہوتا ہر خدا کا نام جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں آج کا دیکھو کتنی انگز آیتی ہے کتنی دی پہ ہے ایسے لگتا ہے ہر دماغ میں آگ جل رہی ہوتی ہے تو جب آگ جل رہی ہوتی ہے بیچینی کی استراب کی تو آپ خود سوچ خدا کر سبحان ربک رب لیزت یم یسف و سلام لل مرسلین والحمد اللہ رب رب کبھی غور خلاف ہر بندہ کس روز تومتیں نہ تراشا کیے عدو کس دن ہمارے سر پہ آرے چلا کیے پیمبر کے یہ مثال ہر بندہ ان کی مخالفت کر ہر بندہ ان کی سر پہ چلا ہوتا ہے ہر بندہ تان زن ہوتا ہے مگر پھر کیا چیز ان کو پورا حمل رکھتی سبحان رب بکر رب عزت امم یا سفور والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالم اللہ کی طرف سے ان پہ اسم سلام کی ایسی جیسے سہراؤں پہ شبنوں گلتی ہے اسم سلام انسانی زن پہ اس برکت سے اتر رہا ہوتا ہے کہ بیچینی اور اس طرح کو ختم کر خاندر ہر اللہ کے نام میں یہ صفت ہے کہ آپ کی ہر نقص صفت کو درست کر کے اس کو کرم سے آپ نے دیکھا نہیں کیا یونس کہتے ہیں مہا ابری اور نفسی کون ہے جو اپنی ذات سے آزاد ہو نفس سے کوئی برین ہو اور پھر کیا درتا ہے اور کلو نفس بھی اس کی عادت کیا ہے کہ تمام نفس ہمیں برائی کا حکم لیتا ہے سوائے سوائے اس کے اللہ ہم پہ رحم کرے یعنی نفس کی تمام کسیدگیوں ابرائیوں پر سوائے اللہ کے رحم کے کوئی چیز کارگر نہیں ہوتی آخر میں تصویح ہوگی اِنَّ رَبِّ غَفُورُ الرَّحِيم اللہ کے اِن ناموں کی برکت سے مَا عُبْرِي نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ عَمَّارَ تَمِّسُ إِلَّا مَا رَاہِمَا رَبِّ یہ آپ کی جو سختی ہے تل جاتے اور ہم اپنے نفس کی سختیوں سے نجات پا جاتے تو خدا یہ ضروری نہیں بائیسے تو ہر چیز میں وہی تعریف کے قابل ہے مگر وہ بیجار تعریف نہیں مانگتا آپ کی وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے اسمہ کی برکت سے یہ جو آپ کا بیلنس ہے یہ دور ہو جائے اور آپ دوبارہ ایک توازل اور ایک اعتدال میں جا کے وہ جو اس کا پہلی بیمار ہوتے کسی آلم ہوتے کسی آلم میم تاریف ان کی regularity کی عنی ce کسی کسی جب بیت کسی بیت دوٹی پہلی سامنے تھا ان بیماری ان بیماری ہوتے کسی کسی مکھی اور کسی کسی پہلی چوبیس ہر بیماری ہوتے کسی کسی پہلی تو دونہ طرح مگر خدا کے کرم سے اپنے آپ کو امن میں رکھئے علم میں رکھئے تناسف میں رکھئے اور ان خیالوں کے ان مجموعی خیالات سے شیطان خدا کے بعد سب سے زیادہ انسان کو جانتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر آپ کو کو جانتا ہے تو شیطان جانتا ہے اس لیے کہ وہ آپ کے ابا کو بھی جانتا ہے آپ کے دادہ کو بھی جانتا ہے آپ کی اممہ کو بھی جانتا ہے آپ کی نانی کو بھی جانتا ہے وہ آدم سے لے کر اب تک آپ کی ساری نسلوں کو جانتا ہے کوئی اس کے خلاف نہیں لڑ سکتا اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا یہ اوپر سے آئے گا نیچے سے آئے گا دائیں سے آئے گا بائیں سے آئے گا مگر اللہ نے شیطان کو ایک وارننگ دی ہے خاتین وزار بہت امپورٹنٹ وارننگ دی ہے انہوں نے کہا تو جو مرضی کر لے جتنے مرضی بہکار ہیں اوپر سے آئے گا نیچے سے آئے گا دائیں سے آئے گا اللہ عبادہ اللہ حلم و خلسین مگر جس انسان کے دل میں اپنے خدا کے لیے ایک ذرہ اخلاص بھی موجود ہے تو اے شیطان ہوں تو کبھی اسے بہکار نہیں سکے گا اور وہ اخلاص اللہ کے لیے پہلا کر لیجئے انشاءاللہ یہ زندگی بھی وہ مرض کیا چیز ہے مرنا تو آپ نے ہے کوئی نہیں نہ ادھر نہ ادھر آپ نے رکھا نہیں قرآن کیا کہتا ہے کُلُّو نَفْسِنْ ذَائِقَةُ الْمَوْرِ چکھنہ 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 وہ بڑی بہت بڑی دنیا ہے یہ در چودہ میل اوپر آپ اس بدن کے ساتھ جا نہیں سکتے یہ تو بیکار بدن ہے اسی دنیا کے لیے بنا ہے اب جو اگلی دنیا ہے انتہائی صفیسٹیکیٹڈ ہیں ٹوٹلی کمپیوٹرازد ہیں یہ بیوٹراز اور بڑے بڑے شانڈار اور نفیس سیمیلیشنز ہیں سیمیلیشنز ہیں آپ نے پانچوان بدن بدلا ہے بیٹا کدر وہ کونسی روح تھی وہ پہلے کس لباس میں تھی وہ پھر کس لباس میں آئی وہ ادھر آنے سے پہلے کہاں مقیم ہوتی اور کس وجود میں تھی ادھر آگے آپ کس وجود میں آئے یہ وجود نہیں چلے گا اب اگلی بورڈر لائن کریسٹ کرنے میں تو قبر کو ہم میشہ گیٹ وے ٹو گیلیکسیز کہتا ہوں مرنا مرنا کوئی نہیں آپ عذیتوں سے بچو ایک کارڈ دینے ہیں وہاں چھوٹا سا ایک کارڈ وہاں پیش کرنے وہ اگلا سوال بیک مجھے کاریاں سے بڑا مجدار باقی ہے آپ کو سنائے باقیار میں نہیں رہ سکتا کہاں کہ جی بابا کل فوت ہو گے مگر اس کے دو دن پہلے انہوں نے بڑی عجیر سی بات کی بابا نے کارڈ ساہم نے کہا بابا نے بڑی عجیر سی بات کی میں نے کہا کیا کہتا ہے کہ جس سے شیشے لگیں تو ان کے نا جہاں وہ پڑے تھے اس کے سامنے بڑی عجیر سی شیشے لگوا تو دو دن پہلے مجھے کہتا ہے اوہ میں پاس ہو گیا ہوں مجھے کہتا ہے ایک ہی آئے ساں نہیں ہے پچھا ساں نے میں پاس ہو گیا ہوں میں نے کہا ایک تھی بابا نے کوئی حقا میں نے کہا جنوب پہ آگیا کوئی عجیر سی تھی گلنہ کا کارڈ نہیں ایک شیشے چو نکل کے دو بن لے آئے ساں کہ اوہ نا پچھا ہے کلمہ پڑھنا آنے کہتا ہے کیوں نہیں آنا لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا محمد اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ دستر ہے نبی کاؤنٹ سے کہا ہے میں نے بڑا غصہ چکا ہے میں کہ میں آپ نے نبی نہیں جاننا تو باقی نبیاں نہیں جاننا اور دوجہ ایک دوجہ نبیش سے کہا ہے لگے چھوڑ سے ہاں پاس ہو گئے تو اسے طرح اسی سے چھوپا رہے ایکشوی اے امتحانِ اے اخلاسِ اے شیشہ ان بیٹوین ویلیم جیمز نے مر رہا تھا تو لوگ اسے سمجھے پاگل ہو گیا ہے مگر وہ سکرات میں تھا اور وہ کہا ہے کہ میں ایک پرلل یونیورس دیکھ رہا ہوں وہاں چلتے پھرتے لوگ دیکھ رہا ہوں مجھے ان کی آوازیں آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں نبی لیم جیس اس فادر آف سائکولوجی جس نے آغاز کیا تو نے کہا مجھے بندے نظر آ رہے ہیں آوازیں نظر ہیں ایک جہان نظر آ رہا ہے جو میرے پرلل چل رہا ہے تو کچھ لوگ انہوں وحم و وسوسہ سے منصوب کرتے ہیں بکول ان لوگوں کے یہ پرگمیتسٹ ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ یہ قصے خواب یہ سارے فرشتے ہوشتے ہیں ایک بندے سے اگر وہ کو فرشتے میں نہیں مانتا اسے پوچھ گیا اپنے آپ کو مانتا ہے تو کیسے پیدا ہوگیا اتنا نوکھا عجیب اور تیری اپنی مشینری پر غور کر تو کیسے پیدا ہوگیا فرشتہ نہ مان پہلے اپنے وجود کا اثبات تو پیدا کر کہ تو کیسے پیدا ہوگیا خاندین و حضرات خدا و انڈے کے ایک شخص نے مجھے پوچھا تھا کہ کیا رسول اللہ مراج پر گئے تھے is it scientifically possible تو میں نے کہا دیار مہنے بیجے تھے کہتا نہیں نہیں میرا مطلب کچھ اور ہے میں نے کہا یا تو عجیب بیرکور فارمی ہے مہنے تو نہیں نے انہیں بیجا تھا یا کسی پری امریکہ کے پریزینٹ نے بیجا ہوتا تو میں تو اس سے ارگو کرتا کہ he's capable or not capable یہ تم اس اللہ نے بیجا رہا ہے جسے تم اومنی پورٹنٹ کہتے ہو اومنی پریزینٹ کہتے ہو اومنی سینٹ کہتے ہو اور جب کو عجیب آکے کیا یہ ہو سکتا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے یا اگریڈ کہ ہمیں وسوسوں سے بچنا ہوتا ہے اگریڈ مگر اس کا ایک اور رول ہے یہ آپ کو آج بتا کے جا رہا ہوں ہے کہ وہم اور وسوسے سے بچنے کا ایک رول ہے ایک طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں ویلنگ سسپنشن آف ڈس بیلیف جب آپ اپنی تنقید آپ اپنے علمی جائزوں کو ترک کریں گے آپ مہتر آف فیکٹ انڈرسٹیننگ کو ترک کر دیں گے آپ کو ہر فضول چیز پہ اطبال آنا شروع دے ہر چیز پہ اگر آپ اپنی اپنی اکل زندہ رکھو تجسس زندہ رکھو اور خدا سے جو اس نے اتنی بڑی نعمت آپ کو اتا دی اس سے فائدہ اٹھاؤ ماشاءاللہ بہت مجھے خوش ہوئی اس جنرسٹی میں آنے کی اللہ تعالیٰ اس کو جنرسٹی کا درجہ دے بہت آگے بڑھائے اور ہم نہ ہم نہ کنسیدرنگ بلکہ ہمیں اپنے ملک و ملت کا بھی خیال رہے جب ہم لوگ چلتے تھے نا علم آسر کرنے تو ہماری ایک آرزو ہوتی تھی کہ اے پروردگار عالم جنرسٹی میں ہماری ایک آرزو ہوتی تھی مگر جب اس کے لئے بھی نکلتے تھے تو دعا یہ ہوتی تھی کہ اے اللہ یہ میری حد تک بلکہ انسانی حد تک علم آخر ہو ہم تیرے علم کی تلاش تیرے سے کوئی منصب نہیں چھین سکتے مگر اگر ہمیں اگر آپ اپنے نظر کرم سے عزت بخشیں تو کم از کم اس علم میں جو آپ سیکھ رہے ہو اس کا ایک لاسٹ ورڈ سیکھ کے پیچھے اتنا اللہ تمہیں برک کر دے وَمَا عَلَيْهِ نَعِذَا بَلَا شکریہ وَمَا عَلَيْهِ تو اس کے اوپر اگر روشنی دعا سکیں کہ وہ نونتے اور جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں تو اس کا مقصد نہیں سمجھا رہا ہے حضرت عزت اول تو یہ شاید چھوڑا سا علم ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آگے چلتا ہے یعنی آج کی بہت سری قرآن کی آیات ہیں جو اس زمانے میں ناقابل فہمیں تھیں بلکہ پرحبس اسی موضوع پہ میرا سالانہ لیکچر آ رہا ہے دے انفالیبل آرکموٹس کا نام باقی جو جنت اور اس کا ہے تو ٹائم اور سپیس جو ہے ساری دنیا اس وقت جو نظریاتی فیلوسفرز ان کے نزدیک ٹائم ایٹرنل ہے مگر خدا کے ہاں نہیں ہے ٹائم بھی ایک کریشن ہے یہ بھی یاد رکھی اسلام میں اور قرآن میں اور خدا کے حضور اگر آپ جاؤ تو ٹائم کو کوئی امپورٹنس آسل یہاں ایٹرنل ہے اس سے جاہتے دیکھیں تو یا سٹیم آف کانشنس جو باکستان کی تھی یا پھر اس کو نیچرلی جو آپ کے تصور کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ٹائم لا انتہا ہے اور سپیس مختصر ہے تو نیچرل فیلوسفی آف لیکرنس جو اس کو کہہ رہی تھی کہ چونکہ سپیس مختصر ہے اور ٹائم لا انتہا ہے تو لازم ہے کہ سپیس ختم ہو جائے یا اس کی شیپس ختم ہو جائے اور ٹائم جلتا رہے تو پھر اس نے اپنی طرف سے ایک ایسا ایلیا جا تھا جوڑا نرالہ تھا کہ once the space exhausts its faces it will start repeating itself it will start repeating itself دوسری تاؤ جو قرآن کا concept ہے وہ نہیں ہے قرآن کا نمبر ون concept ہے کہ جنت پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی بڑی ہے تو جنت ساتوں کائناتوں کی لمبائی اس کی چوڑائی ساتوں کائناتوں ارز و حسامہ و آتے والہرد ابھی تک آپ کو اپنی کائنات کی لمبائی چوڑائی کا نہیں پتا لگا ایسی ساری سات کائناتیں اور سات زمینوں کی جو لمبائی ہے وہ جنت کی چوڑائی ہے ایس بیسٹ جو ہمیں تصور رہا ساتے ہیں بیل شیپ کے ہوتے ہیں یونیورسل شیپ بیل شیپ میں جو اوپر کے سٹارز ہیں وہ سات آٹھ ہیں وہ اتنے بڑے ہیں وہ سکتا ہے ان میں سے ایک کسی میں جنت ہو ایک کسی میں دوزخ ہو وہ اتنے بڑے ہیں کہ اگلی سارے کائنات ان کے سامنے منیشر نظرات کی ہیں اب خدا سے پوچھا گیا اللہ سے قرآن حاکیم میں کہ آخرہم کابر تک جنت ہے خوشیوں میں سے سکتے رہے ہے یہ نہیں جب تک آسمان و زمین قائم ہے آپ کی وہ اٹنے بڑے ہیں اب اگر اس سے دیکھا جائیں اس کو ملا کے تو انسان اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک تمام تخلیقات زندہ رہے ہیں ماد آمد السماوات جب تک ساتوں آسمان ساتوں زمین قائم ہیں اندازے میں آپ کو پتہ ہے کہ چھے اشاریہ سات ملین کی ایک یونیورس ہے تو میں اس کو چھے اشاریہ سات چھے چھتیس کر دوں سینٹیس کر رہتے ہیں مطلب یہ کنی ایزی سیل ہے کہ یہ نے اس نے رہنا ہے اور خدا نے یہ کیوں تک قائنات تخلیقی ہے لیکن کہ ہماری کلوزس جو ایک تخلیقی جگہ ہے یہ اپنا گیلیکسی جو ہے انڈرومیڈا ہے تو انڈرومیڈا کے اندر بھی ایک ٹریلین سٹار ہیں باہر بھی ایک ٹریلین سٹار ہیں آپ دیکھیں دو ٹریلین سٹار اگر خدا چاہتا ہے اور مجھے ایک چوئیس دیتا کہ ہم یہاں ہر آدمی کو چودہ چودہ ستارے دے دیتا اب ذل جاو کھپ تھا لوگ در جائے کے تو آپ کو در اقبال نے کہا تھا کہ گفتند چہانے ماں آیا باتوں ہی ساتھ کہ میری دونیا کہ میں پسند رہا تو گفتند گفتم کے نم ہی ساتھ تو مجھے تو نہیں بزن تو اس نے کہا گفتند کے برہم ذات چلو ان کو توڑو پھوڑو جاؤ اپنی بناو تو میرا پنا خیال یہ ہے کہ جنت کی سب سے بڑی جو لیکسیری ہے کہ خدا ایک چیز عمالے سے جو اس نے ہم سے لے لیا واپس کیا جو گیا خدا مرید ہے خدا قدیر ہے خدا متقلم ہے ارادہ کرتا ہے ہر چیز کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور کہتا ہے کن فی اکن پھر ہو جاتا ہے ہمارے پاس دو ہیں تیسری اس نے چھین لیا ہمارے پاس ارادہ ہے متقلم ہم ہیں قدرت نہیں ہے تو جنت وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قدرت لوٹائی جائے گی اور جب قدرت آپ کو لوٹائی جائے گی تو آپ اپنی کسی بھی جگہ آپ کو بتا ہے جنت میں ایک جزیرے سے دوسرے کا ایک نیٹ ورک ہے جو بڑا ریگولر بنا ہو ہے اس نیٹ ورک میں پانچ سو برس لائٹ جیئرز کا فاصلہ ہے ایک گھر سے دوسرے گھر تک اور اس پہ حضور سے پوچھا گا جائیں گے کیسے فرمایا براک کے ذریعے اوپیسی لائٹ جیئرز میں ہم پہنسیں گے اب اتنی بڑی کائنات میں آپ کو ساری زندگی تھوڑی لگتی ہے جتے مرضی امرجن کر رہے ہیں نمبر وان دوسری بات ہے اس تیسری صفت کے آ جانے سے جو ہم آپ جبر میں ڈالے گئے ہیں جب ہم اختیار میں ڈالے جائیں گے تو ان ساری زمینوں میں پوری کائنات میں تخلیق ہو سکتا ہے آپ اگلی دنیا کے خدا وان جاؤ جس کو آپ خود تخلیق کرو خود بناو خود جو جو آئیڈیا آپ اس کو پریکٹیکلی بنا رہو گے اس قسم کی خوبصورتیاں وہاں پیدا ہو جائیں گی اور مجھے یقین ہے کہ جتنا کچھ آپ سیکھ کے پڑھ کے گئے ہو گے آپ ان دنیاوں کے مالک ہو گے اس کی سن لو آپ وجہ کہ ہم میں سب سے ناکست خیال یہ آجا ہے کہ ہم دنیا کائنات کی تسخیر کرنے آئے ہیں ہمیں کہا گیا ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہیں کہ ہم کائنات کی تسخیر کریں مگر ہمیں کہا گیا ہے ہماری ساری نعمت ایک جملے میں جیسے ابراہیم کو کہا پھر اس نے کہا یہ جو خلافت پر رہتگار یہ منصب کبھی ختم نہیں ہو سکتا آجونکہ یہ منصب ختم نہیں ہو سکتا اور خلافت مملکت میں ہوتی ہے اس لئے خدا کی اس کائنات میں آپ جدر چاہو گے مختلف حصوں میں بانتے جاؤ گے یہ بے شمار اور ملینز اور ٹریلین سٹارز آپ کے ملکیت ہوں گے جہاں بیٹھے درویش شپنا ٹکانہ بنا لوگے تو اگلی آپ کی منزل کائنات میں میں اس کی آپ کو بہی خوبصورے وزار دوئے کہ انسان کی دل کے مقابل ایک ستارہ ہے جب یہ رانج کھاتا ہے ادھر آندیاں اٹھتی جب یہ خوش ہوتا ہے ادھر بہار آتی ہے یہ بڑا آپ کو جوز ہے کہ یہ رچال کاف لکھی گے لیکن سیخ عبدالقادر زیلانی نے تو وہ اسے ایسے لگتا ہے آنکھوں سے دیکھ رہے تو انہوں نے اس کی ہمیں وضاحت سے بتایا کہ اے ستارہ دل من کہ مشابہ ہستی ستارہ آسمانہ کہ میرے دل کے بالکل متقابل کائنات میں ایک ستارہ ہے اس سے مشابہ ہے اور میری کیفیات کے مطابق وہاں آبادیاں ہوتی ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا اس نے اپنے اس گھر میں ایک درخت لگا ہے یہ زیادہ تصویر پر انہوں کے لئے کہہ دیں کہ اپنے وہ گھر آباد کرو اُن میں درخت لگاؤ آبادکاری کرو ہم جیسے چاہیں ادھر محل بنائیں گے ہر وقت ادھر تعمیر و ترقی ہر روز نئی شان سے اترتا ہے بیشین کا عبادر دیکھیں ہر چیز ہماری کیا ہے جو کتے کو نظر آتا ہمیں نظر آتا ہے جو مر کو نظر آتا ہمیں نظر آتا ہے کتے کو سیتان نظر آجاتا ہے اور ہمیں نہیں نظر آتا کیونکہ ہمیں قائد کیا گیا مرگے کو فرشتے نظر آجاتے ہیں جو ہمام میں سلائیت ہیں تو یہاں ایک مطلق قائد میں ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قائد خانہ ہے یہ حکومت کی جگہ نہیں ہے یہ سبر سے فیض امند فیض نے ایک شیر لکھا لو سنی گئی ہماری یوں پھرے ہیں دن کے پھر سے وہی گوشہ اے کفص ہے وہی فصل گل کا ماتم ہمارا یہ آ رہا ہے میرا پوستن میرا پوستن جیسے آپ نے بتایا ہے جو ہمارے اندر یہ ساری اٹریبیوٹس ہیں اگر تسبیح ہم کر بھی رہے ہیں اور سچل ڈائنس پیدا نہیں ہوگا تو اس کی کیا ریزم ہو سکتا ہے یہ ہو نہیں سکتا چینجز آ رہی ہوتی ہے یہ اگر تسبیح سے نہیں فرک ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا چینجز آ رہی ہوتی ہیں بسیکلی دیکھو ہم چوویس گھنٹے خود آگے خیال کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا جیسے ہوتا ہے کہ میں یہ تسبیح کیوں چن رہا ہوں اور ایک ناز اور غلور پیدا ہوں اگر آپ بالکل بیلنس رہا ہونا اور سوائے اس کے کوئی کہا ہے اللہ میں ان کی اسماع کی تلاوت سے میرا مقصد اگر تم مجھ سے مثال ہوگے میں اگر تم بھی بتا رہا ہوں دیسری بات ہوتی ہے کہ تسبیح کی تصدیق ہوتی ہے ایک چیز ہمارے ہاں مشہور ہوتی ہے کہ یہ وضیفہ فلان صاحب کا اس وضیفے میں کچھ نہیں ہے مقاصد میں بھی کچھ نہیں ہے جب تک ہمیں خدا اور رسول کی طرح سے کوئی مصدقہ ریفرنس نہیں ملتی ہم اس کو صحیح نہیں سمجھے یہ بیچ کے لوگوں نے اس طرح لوگ روز کوئنے کوئی نئی تسبیحیں گاہ دیکھتا وہ ہم نہیں مانا گاہتا مجھے جو چیز ہمیں خدا اور رسول سے مصدقہ میں جا ہے اس کے ضرور اثرات بیسی ہوتے ہیں جیسے بتا رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا اتنی حساس ہونا تو ایریٹیبل سنسٹیو اگریسیب اب آپ دیکھو یہ تین کوالٹیز جو ہیں ان کو سپیشل تسبیح چاہیے ان کے مطابق چاہیے اس لیے اثر نہیں ہے سنسٹیوی کو اس میں سلام چاہیے آپ کو تین تسبیح یا پڑھ کے دیکھ رو اور بدین میں منت اس کا اثر آجا یا سلام یا مومین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر ایریٹیو کیا ہے ایسا لطیفہ میں نہیں تب مزا رہے گا آپ کو چونکہ دیکھو آپ کو کتنا رونا آتا ہے بعض اکار کہیں یہ سواری چیزیں ختم ہو دیں انشاءاللہ تو آپ کا سواری چیزیں ختم ہو دیں سواری چیزیں ختم ہو دیں جو جتنے بیش میں نے گنایا ہیں تو ہم جب بیلنس میں جاتے ہیں اس وقت ہمیں پڑھ لگتا ہے کہ ہمارا اور اللہ کا کیا باستہ ہے بگر ہم خود نہیں ٹھیک ہو سر ہمیں دو چال پڑھتی ہیں ہی تو ٹھیک ہو سر ہے نا سر یہ لاسٹ کوشن ہے سر اسلام رو سر اسلام رو تینکیو رو مجھے سر مائی کوشن ہے سر اسلام جو بہلا ہے سر جو مسلمان ہیں قرآن کی بات کر رہے ہیں یہ ساری پورے کنٹیکسٹ میں اگر کر رہے ہیں تو یہ تلوار کے زور پہلا ہے یا ایکزمپل سے پہلا ہے اس میں بچک انتنشن ہے ویسٹر نیرتیب یہ ہے سر وہ ویسٹر نورجوں پہ ریسیونگ ایڈ پہ چاہیش لیا ان کا خیال ہے اس نے نیرتیب ہے کہ سرم ڈیوینڈی کی بہل اس نیرتیب میں یہ نیرتیب ہے نہیں سر میں اس کی ایک وارد مصال ہے سر ایک مصال بڑی کافی ہے کہ یہ زور سے پہلا یہ نرمی مسئل انڈونیسیا میں کوئی نہیں گئے ایک سپاہی نہیں اترا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی مولد ہے ایک سپاہی اس سطح پہ نہیں اترا مسلمان ہیں اور سارے مسلمان ہیں اور قوشن کیا کہاں سے مسلمان ہوئے کہ ٹریڈرز گئے تھے ان کے بیہیوئیرز ایسے تھے انہوں نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ان کو اتنا پسند رہا ہے کہ وہ سارے مسلمان ہیں بہت سارے دنیا کے ایسے علاقے ہیں جہاں مارا کوئی فوجی نہیں گئے آج ان کو سنکا ہم احران ہوتے ہیں کہ ادھر مسلمان آ کیسے گئے اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا بیہیوئیر کیا تھا سب سے بڑا ازام لگتا ہے یہ جو میڈلیسک سٹیٹس مسلمان ہیں تو ایک بھی ان کے کریشن سے وہ کریشن بڑا اچھا مذہب تھا یہ نہیں ہے غلط مذہب تھا بڑا اچھا مگر اوورال جو کلرزی کی ان میں گھڑ بڑ ہوئی میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ ہیسے کو مانے برغیرہ مسلمانی نہیں ہوتے تھے ہمارے تو ان سے کوئی امبالنس نہیں جب حمس کی فتح ہو رہے تھے تو اس وقت ایک اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن الجرہ سے کہا کہ اپنی تمام فوجیں جدہ جدہ تم نے قبضہ کیا خالی کر کے واپس آیا اب ان کو واپس آنا تھا مگر آرڈی انہوں نے جزیہ لیا ہوا تھا یعنی یہ فتوحہ جا تو حضرت عبو عبیدہ نے تمام لوگوں کے عاملین کو بڑے لوگوں کو جمع کیا انہوں نے کہا کہ جزیہ جو ہم نے لیا تھا تمہاری حفاظت کے لیے لیا تھا ہمیں نہیں موڈ پروٹیکشن یہ آپ پس لے دو بلیس اور ہمیں اپنی ذمہ داری سے آزاد کرو آج تک جب سے جب سے دلیا بنی ہے اور بگری ہے ایسی کوئی مثال نہیں ہے جو ابو عبیدہ بن الجرہ نے وہاں ان کو لکم ملا تھا اللہ کے رسول سے امین الامت ہے اور یہ حال تھا ان کا اس طرح کے بیہیوئیر مسلمانوں نے شو کیا وہ اتنے بڑے بیہیوئیر ہیں معلی آپ کے افرامی میں ترم ہوتا ہے معلی اتنا زیادہ ایبریج سے بلند تھے مسلمان جو اسال رسول کے یعنی آپ اس کی کیوں میں دھتے دیکھو نا ایک وہ اقیدر بن نازم اس کنارے پہ کھڑا تھا جیل کے ادرہ مسلمان کھڑا تھا تو حصر آتھا اس کا شکار کا دھتا اس کا یہ بڑی مشہور گائے کی مل گاؤ کا تو بیچ میں اتنی بڑی جیلتے تھے تو اس نے کہا اثر آتا تھا کہ آؤ نا پھر ان کو ویجے چلا بھی رہتا آواز بھی کہ آؤ نا بڑی گہری اور بڑی تھی تو اس وقت اکبہ بن نافر تھے ان کے کمانڈر تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ بار بار تو اسی پہ اکبال نے وہ شیل بھی لکھا ہے دست تو دست ہیں دریاں بھی نہ چھوڑے ہم بہر ظلمات میں دورہ دیئے لے تو بیچ میں بہر ظلمات تھا تو انہوں نے چار لفظ پر دیا یا علی ہو یا عظیم ہو یا حلیم ہو یا حلیم اور گھڑا ڈال دیا لسکر نے ڈال دیا بہر ظلمات میں دیا وہ اتنا سکتے میں آگئے کہ ہلی نہیں سکتا اور کو آرام سے جا کے پکڑ دیا سکتے میں آگئے اس قسم کے وہ مسلمان ہیں ابھی ہیں کم ہیں وہ قرآن اعقیم کہتا سلہ تم من اللہ والیر و سلہ تم من اللہ خیر آگئے کچھ اچھے تھے زہدہ ہوتے آج کل اچھے تھوڑے ہیں مگر امپی ہیں وَقَلِلُم مِن الْآخرین مِنسے آتے ہیں مگر ہیں ہیں کینکہ تو اس وقت بہت بڑا کردار تھا میں بہت سے ان کو اپنے جائزیں سمائے تھا چونکہ مجھے رسول اللہ نے یہ فضیلت برشی ہے تو ایک دفعہ پوچھا گیا کہ عرض اللہ کیا پچھلے آنے والے مسلمان ہم سے باتتا رہا ہوں گی کامتا فرمایا دیکھو تم نے مجھے دیکھا اور تم ایمان لائے تم نے میرے بہت سری موزار دیکھے نبوت دیکھی تو تمہارا ایمان تو ہے نا بڑا پکار تم بڑا اچھے لوگ ہیں لیکن جو آئے ہوں گے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا انہوں نے مجھے سنا نہیں ہوگا اگر وہ میری ایک بھی سنت پہ عمل کریں گے تو سواب تمہارے جیتنا ہوگا تحمیہ فقرہ سے مگر یہ جبر کہیں نہیں جیا ایک شخص کا ایسا ہے مگر اس کو آپ یہ نہیں کہہ ساتھے کہ وہ مسلمانوں کا نور وہ صاحب قرآن بادشاہ جہان امیر تیمور برراستہ ساری دنیا پہ اتنی فیزیکلی کسی نے حکوم ہے چنگیز خان نے بھی نہیں کی جتنی اس نے کیا اب وہ پہلے قرآن پڑھتا تھا فال لیتا تھا پھر اپنے مرشد کے پاس جاتا تھا اجازت لیتا تھا پھر کورالتائی میں ریٹ ساتھا تھا جنگی کاؤس کے میں اور اس نے قانون تاکیا ہوا تھا کہ ستر پرسنٹہ بادشاہ ہر آل میں قتل کرتا تھا یہ اور لوگ تھا مگر مسلمان ہیں جنگی ابھی بھی آپ دیکھ رہوڈی دیکھ رہوڈی دیکھ رہوڈی دیکھ رہوڈی انگریزی کا پہلا ناول اٹھا کر آپ دیکھ رہوڈی انگریزی والے پڑھتے نہیں ہیں پہلا ناول اس کا ریبکہ کو دیکھ رہوڈی اس کی ہیرون اپنے باپ کو کہتا ہے یہ سوسائٹی اور یہ مذہب ہمیں جینے نہیں دیتا کہ ہم جب بھی مال کماتے ہیں اشنین لیتے ہیں آؤ چلے مسلمانوں کی حکومت میں مراکش چلتے ہیں وہاں غیر مسلموں کو کچھ بھی نہیں کہتے ہمیں وہاں پوری آزاری ہوگی پیسے بھی بھی یہ ان کا اپنی کتاب پہلا نوول ہے نا انگریزی کا سب سے پہلا ہے یہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ ہمارے تاثبات کیا ابھی فرانس میں آپ انڈازہ کرو اب تو اپنی جہالتوں کو پادری لومنس نے اپنے کاملز میں لکھا کہ مسلم ورشپ ان آئیڈل whose name is مہیت یہ حضور کے بارے میں کہ مسلمان ایک ایسے دیوتا بھی پرستش کرتی ہیں جس کا نام محمد is it true آپ مسلمان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں تو اس قسم کی کسی یعنی خطبہ تالویدا والے دین اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اب شیطان میری امت سے محروم ہو چکا اب مسلمان برا ہو اچھا ہو گندہ ہو جوڑا ہو مردور ہو اس کے یہ پوچھ کے دیکھ لو خدا کتنے دکھے گا وہ چلا گیا کام وہ دوئی والا اب آپ کے ہمسائے میں تیری تیس کروڑ دے ہوتا کدھر جائیں گے تیری تیس کروڑ گارڈ ہیں ایوری تھرڈ انڈین ہے ادھر کیا کریں گے مسلمانوں نے کبھی تلوار آئے تک پہلے اٹھائی نہیں ہے کسی جگہ بھی نہیں اٹھائی یہ تو سٹوریز بڑی ہوئی ہیں البتہ آپ دیکھو نا جو ایرانی انڈین کتن انہوں نے ضرور کیا نامہ رسول پھاڑا اگر اللہ کے رسول کے اللہ کے صحابیوں نے اگر وہ ایران فضا کر لیا تو ایران کے دل سے یہ تاثب نہیں گیا کبھی نائری انڈین ایرانی انڈین کے دل سے گیا سانامہ فردوسی میں ایک ہزار بال فردوسی یہ لکھتا چنا خارشد آل ساسانیہ توفو برتو ہے گردشی آسان یہ اتنی پرانے فضاعت دی ہے وہ بیٹھا اس کو کون سمجھا حالانکہ وہ ایران پہ کونٹ سا جلگ گوا جب مسلمان آپ کونٹ کر کسی جگہ بھی نہیں جاتی کہ مسلمان اور فاتح مسلمان تو بڑا فراخ دل ہوتا ہے یہ تو آپ سوچ نہیں سکتے یہ لینپور کہتا ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی بادشاہ اس عزمت کو نہیں پہنچا جس دن فتح ہے بیت المقدس کے دن سلطان صلاحو دین ایووی پہنچا کوئی بادشاہ اس عزمت کو نہیں کہ ان کے پیسے ہیں ان کے پیسے نہیں دے ایک بڑی عورت آتی ہے بادشاہ مجھے قتل کر دے میں نے کہا کیوں وہ رونا شروع ہوگا سلطان صلاحو دین کیوں کہتے ہیں میرا ایک ہی بیٹا تھا وہ میرے پاس پیسے نہیں اس کو چھڑا نہیں تو میں اکیلی جی کے کیا کروں تو وہ رونا شروع ہوگا اور اس نے اپنی جیب سے کہا اس کو میری طرف سے اس کا فدیہ دو میں حصول نہیں بزر سکتا اس کے بیٹے کو جانے رو اور لینپور لکھتا ہے کہ جب باکی فوج نہیں دیکھا کہ بادشاہ ہی ترہا مہربان ہے تو انہوں نے اپنے اپنے کیجی بھی شروع ہوگی میرے نوائے میرے نوائے جو کلار جی جی اس نے ایک دیلہ نہیں دیا کہ جو چھڑا نہیں دیکھا اس کی تو انہی کی لکھی ہویا ہے کہیں کہیں ان کے بغز بڑے ہوتے ہیں Thank you very much Mera sahab, it's always been a pleasure to listen to you موسیقی